نہیں بڑھے گا تو وہ کیا کہے گا یہی بات کہے گا نا وہ نعرہ تو ازادی کا لگائے گا آپ کو امید نظر آتی ہے کشمیر کے جو حالات ہیں حاصل پر دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے نا جب تاکی ہے نا یہ بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ انٹرنیشنل جو لا بھی ہیں نا وہ بھی نہیں جاتی لیکن دوسری سائیڈ میں تو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کشمیر سو سال سکت بھی آجائے یہ مسلمان نہیں لے سکتے انگریز ہیں جنگ لڑکے بھی پندرہ بیس دن پینڈ کی جنگ لڑی کتر کی لڑی بیٹھ کے نقصان ہوا فیدان ہوا پینڈ کی جنگ بھی وہ ہم نے خود چھیڑی ہے انہوں نے نہیں چھیڑی تھی کتر کی جائے گا یہ صحیح جائے گا یہ سارا جائے گا سارا جائے یہ نا اصل میں بتاؤں پچھتہ سال میں جو نقصان کیا سب فہن نے کیا تو یہ آئیے بھی چلا دوں چلا دوں مسلمان مسلمان کا گھڑا کاٹ رہا ہے باہر سے کسی کی جورت نہیں ہے ایسے ہی ہے آپ طریقہ اٹھا لیں صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کر دیکھیں صلاح الدین ایوبی نے فتوات کی ٹھیک ہے مگر مسلمانوں نے اس کی کتنی گرداری کی اس کے ساتھ آپ طریقہ مطالعہ کریں یہ بہت زنبی دور یوبی کی بھی اگر بات کریں انہوں نے بھی آکے یہاں پہ جو کچھ کیا وہاں پہ انڈیا کے تجارت ہوتی تھی سبزی سچی تھی آلو سچے تھے اور جو کپڑا آتا تھا وہ کپڑا آتا تھا وہ کپڑا سچتا تھا ہر آدمی پہنچ میں تھا مدھور آدمی بھی خوش تھا اس کے دور مطلب یہ ہے کہ آج مظفر آباد میں اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ازادی چاہیے ہم یہاں پہ ازاد کشمیر ازاد کشمیر کہا کہ تھکتے نہیں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ازادی چاہیے بات یہ ہے کہ جب اتنا پریشر پڑے گا کسی پہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کچھ نہ پھر وہ یہی کہے گا نا جب کسی کو کھانے کو روٹین نہیں ملے گی پیڑ نہیں پڑے گا تو وہ کیا کہے گا یہی بات کہے گا نا وہ نعرہ تو ازادی کا لگائے گا آپ کو امید نظر آتی ہے کشمیر کے جو حالات ہیں حاصل پہ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے نا یہ بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ انٹرنیشنل جو لابی ہیں وہ بھی نہیں جاتی لیکن دوسری سائیڈ میں تو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اسلامی کنٹریز وہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں انڈیا سائیڈ کی بات کریں وہاں تو سعودیہ بھی انویسمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ دوئیوے ہی انویس میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنیشنل جو لابی جانا وہ ادھر کی ہیں وہ انڈیا کے اوپر ہیں وہ انڈیا کو سٹرونگ کرنا جاتے ہیں اس وہاں پہ اس کی کیا مضبوط کیا وجہ انہیں کیوں سٹرونگ کرنا جاتے ہیں سب یہ چاہ رہے ہیں یہ جیز ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس ایکانومی بہتر ہو بہتر ہے ان کے پاس ابھی وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں بیس تیس سال میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیسے اگر نکلے انہوں نے محنت کی یا وہ بھی انٹرنیشنل لابی ہو گئی انہوں نے محنت بھی کی ہوگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ محنت نہیں کی لیکن کچھ نہ کوئی جو چاہ رہے ہیں ان کو سٹرونگ کرنے کے لئے انہوں نے بھی پورا حصہ ڈالیا ہمیں کوئی چاہتا ہی نہیں ہے سرونگ ہو تو دیکھ نہیں سکتا ٹھیک ہے آنے والے اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں اور بیرونی بھی حالات اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا اب یہ ساری قوم ٹھیک ہوگی تو ہوگا یہ چیز ہے برنا نہیں ہوگا اس سیم جو سچویشن ہے یہ جو انکل نے بات کی ہے کہ بھئی جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں نوڈوڈ غربت مہنگائی بے روزگاری چالی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا نہیں چاہ رہا بیزنس کرنا نہیں چاہ رہا اس کی ریزن ہی ہے یہاں پہ گورنمنٹی سٹیبل نہیں ہے کوئی سوچتا ہے کہ بھائی میں کس کے ساتھ ڈیل کروں میں کس کے ساتھ سب کو بیٹھنا پڑے گا دلکل ایسے ہی ہے خود بھی بیٹھے جد بھی بیٹھے سیاستدان بھی سب یہ بیٹھیں ایک فیصلہ کر لینا کہ کیا کر رہا ہے ہم نے اس ملک کے ساتھ ایسے ہی ہے تو چھتر سال میں فیصلہ ہی نہیں کر پائے سب اپنی اپنی جو نا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھ میں سب اپنی اپنی جو نا وہ ہالے ٹائم میں بہتر ہو جائے گا بھی مشکل وقت ہے بہت پتہ کیا بہتری چاہتا بھی ہے نا تو ہونے ہونی نہیں ہے ہونی نہیں ہے ہونی نہیں ہے پتہ کیوں کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں کھینچیں گے نا ایک چیز تو بہتری نہیں ہوں ہم آپس میں لڑنے ہیں پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل سازیش ہو گئی چلے وہ بھی ہے میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے وہ بھی ہے اس کے بغیار جو ہے نا یہ اتنے معاملات آگے نہیں بڑھتے وہ بھی ہے لیکن ان کو خود تو اچھا ہونا چاہیے نا یہ خود اچھے ہی نہیں ہے ہم نیبر کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کے معاملے کے اوپر بات کریں اور پھر ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ نوازشری صاحب نے باج باج کے ساتھ کی تھی بات ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتر بھی تھے اس نے پھر میاں صاحب کو یہی کہا تھا نا کہ آپ نے میری پیڑ میں ایسے ہی ہے پاکستان سائٹ پہ یہی الزام لگا ہے ہماری فوج نے یہی کہا دیا جی کہ یہ تو میرا صاحب جانے ہیں تو وہ جانے ہیں ایسے ہی ہے سر آپ کچھ کہہ رہے تھے بیک ڈور ڈیپلومیسی کا آپ نام لے رہے ہیں اور یہ بڑی میجر چیز ہے یہ بڑی پوائنٹ ہے کیا کہیں گے کہ پاکستان کی پبلک اگر یہ چیز ایکسپٹ کرے کہ بھئی دیکھیں وہاں بیٹھتے ہیں کشمیر کے معاملے میں دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کشمیر لینا ہے یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھئی انسانیت کو فائدہ ملے ان لوگوں کو فائدہ ملے کیا مقصد کیا ہمارا کشمیر تو خان صاحب نے دے دیا ہے لے دیا یا دے دیا ہے دے دیا ہے ہم ازاد کرکہ کشمیر لو گزید نے ہر ازادی دی کشمیر اب آپ ماری سہیڑگی ہے اگر ہم ان کو بھی قبل نہ کرکے تو وہ بھی ازاد وہ بھی عزاد وہ ابھی ابھی بھی تو ازاد کشمیری کہتے ہیں وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ازاد ہے تھوڑا بہت یہاں پہ معاملہ پاکستہ میں روزگاری کا نہ ہو پھر وہ بھی اپنے آپ کو ازاد ہی کہیں گے اچھا آپ ابھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے ہونی چاہیے ہمارے نیبر کے ساتھ تلقات بہتر ہونے چاہیے ٹریڈ ہونی چاہیے ہم سائیوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اچھا ہے کہ ہم سائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو آپ کے لئے بہتری ہوگی نہ کرو گے دشمنی پھر بھی بیٹھ کے بات ہو نہیں ہے جنگ لڑکے بھی پندرہ بیس دن پینٹ کی جنگ لڑی کتر کی لڑی بیٹھ کے پھر بھی ایسے ہی ہے اچھا پینٹ کی لڑی کتر کی جنگ لڑی فائدہ ان ملکہ کوئی فائدہ ہوا ہمیں یا نقصان ہی ہوا ہے نقصان ہوا ہے فیدان ہوا پینٹ کی جنگ بھی وہ ہم ہم نے خود چھیڑی ہے انہوں نے نہیں چھیڑی تھی اچھا اور کتر کی کتر کی ہم خود بربادی کی اپنی یہ دیکھیں یہ جو جو ہسٹری کو جانتے ہیں وہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں ہماری بکس میں جاہے جو ابھی پڑھایا جائے کہ دشمن نے حملہ کر دیا یہ کر دیا لیکن اکتر کی اگر بات کریں پوری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا بنگلہ دیش یا اگر ہم اوورال بات کریں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو چار جنگیں ہوئی ہیں ہم ہم نے ان سے سبق سیکھ ہے یا نہیں نہیں سبق نہیں سیکھا ہم بس وہی جنگ کے جذبات ہیں جذبات کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتے ہمیچہ ہوش آواز کے ساتھ ٹھیک ہو گیا کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے لوگ اس سے ہم کیا سوچ رکھتے ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں دوسری سائٹ کشمیر وہاں پہ تو سعودیہ انویسمنٹ جمہوریت مضبوط ہے ان کو پتا ہے کہ پانچ سال حکومت کے پالسی ایک رہ گی جہاں پر دو سال پر حکومت بدل گی پالسی بدل گی آدمی بدل گئے کوئی گندے ذہن کے آگے کوئی اچھے ذہن کہا کہ نواز شریف کا دور تھا اسی نبے میں پینتیس روپے کلو آٹا تھا ایک سو تیس روپے کلو ایک سو سو روپے کلو آٹا ہوگا ایک سو ساٹھ روپے ایک سو نبے روپے گھی ہو گیا پانچ سو تک چلے گیا پانچ سو روپے کلو گھی مل رہا ہے اور آج جس کی جس کو ہم دشمن کہتے ہیں جسے ہم نے جنگیں کرنی ہے یا کی ہیں وہ وہاں پہ آج گی کا کیا ریٹ ہے آٹے کا کیا ریٹ ہے پندرہ بیس پچیس کے رونڈ پوٹ بیس اس کے رونڈ پوٹ ہے وہاں پر ڈالر کا ریٹ دیکھ لو بنگلہ ہم سے زیادہ ہوا ہے اس کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لو یا افغانستان کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لو ہمارا دیکھ لو افغانستان نے اس وقت جب ہوا ہے 78 روپے کا اب ہوا ہے اور ایک ٹائم تھا افغانستان کی کرنسی ہمارے سے کئی پیچھے جو جب پاکستان آتے وہ سمجھتے ہیں ہم دبائی آئے ہیں ٹھیک ہے اب پاکستانی وہاں پہ کام کرنے جاتے ہیں پاکستانی اب افغانستان کام کرتے ہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے دیکھیں جب اس طریقے سے جن کو ایکسپیرینس ہوتا ہے جن کو تھوڑا بہت نالیج ہوتا ہے ان سے بات کر کے نا صرف یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے بلکہ سیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے بات کی ایک ٹائم تھا جب اور نو ڈوٹ افغانستان سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں آتے تھے جاب کے لیے روزگار کے لیے یہاں پہ آکے محنت کرتے تھے ہم الٹا ان کا مزاق بھی کہتے تھے کہ چنہ بوننے والے اور جوتہ پالش کرنے والے آج یہ سر یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان سے لوگ افغانستان جا رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے حکمران ان چیزوں کو سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے سر وجہ کیا ہے کیا حکمرانوں کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے یہاں پر جتنی چھوٹی کرنسی ہے اٹھانے ایک روپے دو روپے والے کام چار Homeland یہ پتھان لوگ菈 چھوٹا کام انھ نے دو روپے سے 3 روپے پانچے پہ 10 روپے لمحنتے انہیں جو جہاں پہ روزگار ملا اچھا سر یہاں پہ ہم بات کو ہتم کریں گے کیا کہیں گے یہ حکمرانوں کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے یا مطلب ہم کرنا ہی نہیں ہے ہمارے حکمران کرنا نہیں چاہتے کیونکہ دیکھیں ابھی ایک ایمپل انہوں نے دی افغانستان کی انہوں نے بات کی بنگلہ دیش کی انہوں نے بات کی انڈیا کی کہ وہ بھی آگے نکل گے وہ بھی آگے نکل گے وہ بھی آگے نکل گے تو انہیں سمجھ آتی ہے آپ کو سمجھ آتی ہے مجھے آتی ہے ہمارے حکمرانوں کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ بھی آگے نکل گے نہیں حکمرانوں کو سمجھ آتی ہے صرف یہ سوچ لیں کہ اقتدار کرنا ہے نا تو جتنا بھی ہو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے بس تو سب ٹھیک ہو جائے گا اگر ایمانداری کے ساتھ نہیں کریں گے یہی سوچیں گے عوام جو ہوا نا قوم نہیں ہے ہنجوم ہے جب قوم بنے گی جب قوم بنے گی ہم انشاءاللہ آگے بھی نکلیں گے کچھ نہ کچھ بہتر ہوئے گئے ایک دم بہتر نہیں ہونا جو امران خراب کر گیا حالات وہ کم سے کم پندہ بھی سال لگیں گے سر ادھر تھوڑا سا میں آپ سے ڈیس ایکری کروں گا کہ کیا تین سال میں سارا یہ پاکستان کا انظام ہو گیا چھتر سال کچھ خراب نہیں تھا ہو رہا میں یہ بات میری سمجھ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سلسلوات چلو نا زرداری صاحب جنرل پروید مشرف اور جنرل زیادہ بھائی وہ کلچر دے گیا ایسے ہی ہے جہاد کے نام جہاد کے نام پر کلچر دے گیا اس کے بعد یہ پھر جو جوالات خراب تار خراب تار آتے رہے اس کا ملت ہے سارے جتنے بھی حکمران آئے ہیں جی جی مزارش کروں جی جی میاں صاحب کا جوالات دور تھا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں میاں صاحب نے آئی ایم ایف کو خیر بید کہا دیا تھا سنا تھا یہ لیکن کرزہ پورا اتار دیا تھا کرزہ اتارا نہیں ہوتا جب آپ آگے پروگرام ختم کر دیا تھا ٹھیک ہے دی اینڈ کر دیا تھا اس کے بعد تجربہ ہوا ٹھیک ہو گیا آپ نے تین سال کی بات کی ہے نا جب ملک چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے آپ بند باند دیں دو تو وہ پھر بہت پیچھے چلا جائے گا وہ تین سال میں نہیں وہ تین سال کا مسئلہ نہیں ہے وہ تین ساڑھے تین سال چار سال کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک چیز کو رننگ کی طرف لا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ رننگ آپ روک دیتے ہیں ٹھیک ہے سب بیک چلے گے پھر آپ آئی ایم ایک پاس چلے گیا میہ اپنا ایک خان صاحب کیوں گے خان صاحب جو میہ صاحب نے پیشنی گورنمنٹ نے باندھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے کہا تھا کہ میں ورلڈ بینک نہیں جاؤں میں خود خوشی کر لوں گا یہ سٹیٹمنٹ تو تھی دی تھی نا وہ آر کم پر آر بات پر یوٹر لینے والا جھوٹا بھائی بان فریبی جی 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 آپ کے تین سال کی سوال کی جواب دے رہے ہیں گزارش شے وے کے انہیں تینہ سالہ دے بیچ تینہ سالہ دے بیچ جیڑا ملک دات تجربہ کی تا گیا ہے وہ سوالے ملک دی اکانمی کی سی اور آج کیا ہے اچھا یہ بڑا مزہ مجھے تو ایسا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے جنہیں نالیج ہوتا ہے سیاست کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں جو جانتے ہیں انہوں نے جیسے جنگوں کی بات کی کہ ہم نے شروع ہوا اچھا آپ نے بولا ہم نے پینٹ کی جنگ شروعات کی لیکن ہم تو اسے ڈیفینس ڈے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ بھئی دشمن نے حملہ کیا ہماری کتابوں مطالعہ پاکستان میں یہ ہی لکھا ہوا ہے مگر ہم نے اپنے اپنے پاؤں پر خود گواری ماری ہے ٹھیک ہو گیا جنگ ہو امن ہو امن میں یہ دیچرگرچہ مڑ گئے ایسے ہی ہے پہلے ہم اپنا نیبر کے ساتھ لگے رہے ہیں اس کے بعد ہمارے اندر ہی اندر جہاد فی سبیلیلہ آیا وہ فی سبیلیلہ اگر مسیبت اللہ بن گیا اچھا پہلے جہاد فی سبیلیلہ تھا پھر وہ مسیبت اللہ بن گیا یعنی وہ ہی جو جہادی تھے آپ انہیں ہم تالبان کہتے ہیں تالبان کہتے تھے پہلے یہ گوڈ تالبان بیڈ تالبان اب وہ بیڈ بھی ہیں گوڈ بھی ہیں اب سب ایک ہو گئے ہیں اور ان کو لیے ہماری مشکلات میں حضافہ ہو گیا ہے آج اگر ہم بلوچستان کی بات کریں کبھی وہاں سے اٹیک کی خبر آتی ہے اب بارہ رویو الاول کو عید ملادن نبی کو وہاں پہ بہت بڑا جو اٹیک ہوا وہاں پہ ہدکش حملہ ہوا لوگوں کی جانے گئیں کبھی ہم اگر کوئٹا کی بات کریں کبھی کے پی کے کی بات کریں وہاں پہ آئے دن اس طریقے سے جو ان سے ہیں وہ اٹیک ہوتے نظر آتے ہیں کیا یہ اٹیک بھی باہر سے ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر سے لوگ موجود ہیں سب سے پہلے اندر سے خطرہ ہوتا ہے جب آپ اندر سے کمزور ہیں نا باہر والا ایزی آپ کو یہ چیز ہے نو ڈوٹ کوئی انوالمنٹ کرتا ہوگا لیکن گھر میں پہلے خامی ہوگی ہمارے صولتکار جب تک موجود ہیں نا اس وقت کچھ نہیں ہوگا جب تک صولتکار کو نعم ختم کرو گے ٹھیک ہے تو وہ صولتکار ختم ہوئیں گے جب صولتکار نہیں ہوگا تو وہ اس کو کام میں محصر آئے گا ٹھیک ہوگیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی ٹی پی والے کتنے رہا کیے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قتل کیے کتنے کتنے چھوڑے گے جیلوں سے کتنے نکالے گے انہیں خیبر پستون کھا کے وہ جو ٹول پلازے ہیں ان کے ٹھیکے دے دیئے گے ٹی ٹی پی کو جی ٹی ٹی پی کو ٹھیک ہوگیا تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بغد رہے ہیں ہم یعنی یہ لوگوں کو ہم نہیں پالا کہ مسلمان مسلمان کا گھڑا کاٹ رہا ہے باہر سے کسی کی جورت نہیں ہے ایسے یہ آپ طریقہ اٹھا لیں صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کر ٹھیک ہے دیکھیں صلاح الدین ایوبی نے فتوات کی ٹھیک ہے مگر مسلمانوں نے اس کی کتنی گرداری کی اس کے ساتھ آپ طریقہ مطالعہ کریں یہ بہت زنبی داری اگر بات کریں انہوں نے بھی آکے یہاں پہ جو کچھ کیا وہاں یہ چیزیں بھی ساری ساتھ دیکھنی پڑتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور جو تھا نا مسلمانوں نے گرداری ہیں کی اس کے ساتھ وہ ایک سپاس رار تھا آپ اس کی طریقہ سے واقف ہوں گے شاید طریقہ جو میں نے سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر دیکھیا وہ تھوڑا سا پاکستان میں جو بتائی جاتی ہے اسے مصلف ہے نو ڈاؤٹ کے جو چیزیں جہاں پہ اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا اس نے خانہ کا فتح کیا کسی اور نے تو نہیں کیا صاحبہ کے بعد اگر کسی نے فتح کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اسے ہم کیسے مسلمانوں کا گردار کہہ سکتے ہیں نیٹ پہ جو سلیبی جنگیں ہیں نا ان کا جو نیٹورک ہے نا وہ یودی لابی اور اسائی لابی کی وجہ سے چل رہا ہے جو اصل حقیقت ہے نا وہ آپ مسلمان جو تریخدان ہے نا ان کی کتابیں پڑا کرے مسلمانوں کی اگر دونوں سائٹ پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر نہیں دونوں چیزوں کا دونوں کو دونوں کو آپ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا ہیرو تھا ٹھیک ہے آج آج بھی وہی آل ہو رہا ہے جو مسلمانوں کی کمان کرتا ہے اسے اٹھا دیا جاتا ہے آج پاکستان کی بات چھوڑیں دنیا میں کون سائسان لیڈر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر اگر پاکستان میں آج ہے یا یہ لیڈر اگر پورے اس وقت اس وقت جو ہے نا اس وقت ڈالر چھایا ہوا ہے وہی لیڈر ہے وہی لیڈر ہے جو ترکی کے جو تیب اور جان ہے وہ انہوں نے اسرائیل کو پہلے سب سے ایک سیکٹ کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے بلکل ان کے تو ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ اگر بات کریں ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہے یہ کوئی کوئی مسلمان لیڈر ایسا نہیں ہے جو یہ پلٹی کا لوگ ہیں نا ان میں سے کوئی لیڈر نہیں نکلے گا ٹھیک ہے جب لیڈر نکلے گا کوئی سپا سلاب نکلے گا آپ میں سے یا مجھ میں سے ٹھیک ہے پبلک میں سے نکلے گا سیاست دانوں میں سے نہیں نکلے گا بہت شکریہ جی بڑا مزا آیا بات کر کے ویسے تو یہ یہاں پہ محفل بنی تھی اپنی گپ شپ میں مصروف تھے ہم نے آکے ڈسٹرم کیا دو چار منٹی بات کرنی تھی جی انشاءاللہ اگر اس کو مسلسل دس سال کم کرنے دیا جائے ٹھیک ہے نواز شریف وہ انشاءاللہ ملک کے حالات دہشہ گردی ویروزگاری پٹرول آٹا چینی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کم کرے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا دور کا آپ کا دور کا مقابلہ دیکھ لو اس کے تینوں دور دیکھ لو مگر اس کو ڈیڈیڑھ سال حکومت کی ہے اچھا میں یہاں پہ یہ کہوں گا انہوں نے نواز شریف صاحب کی بات کی میں کہتا ہوں چاہے نواز شریف صاحب آئیں چاہے عصیف علی ذرداری کوئی بھی آئے پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے نہ سب ذرداری بہتری کر سکتا ہے نہ ایملان ہاں بہتری کر سکتا ہے اگر کر سکے گا یہ کی لیڈر ہے محمد نواز شریف ٹھیک ہو گیا الحمدللہ حرب العالمین لابی کو سمجھتا ہے نا ایکسپینینس بڑھا ہے وہ صرف میاں نواز شریف ہے ٹھیک ہو گیا اس وقت یعنی ان کے دور میں اگر بات کی جائے انڈیا کے ساتھ بھی بات جو ان سے بیک ڈور کاریڈور بیک ڈور کی اگر بات کریں ڈپلومیسی کے نواز شریف کے دور میں انڈیا کے تجارت ہوتی تھی سبزی سچی تھی آلو سچے تھے اور جو کپڑا آتا تھا وہ سچا تھا کپڑا آتا تھا وہ کپڑا سچا تھا ہر آدمی پہنچ میں تھا مدھور آدمی بھی خوش تھا اس کے دور میں اور خان صاحب نے آ کے سب سے پہلے تو یہ بولا کہ کشمیر کا ایشو ہے تو ہم ٹریڈ بند کر دیں ہاں بالکل وہ ٹریڈ بند کا اپنا نقصان کیا کشمیر آت سے دے کے بھی نقصان کیا کشمیر کا بھی اور پھر اس کے بعد اگر بات کرے ٹریڈ کا بھی وہ بھی بند کر کے نقصان اپنی عمام کا کیا ان کو آخر کار ہے ان کو عمام کو اصولت تو ملتی تھی نا ملتی تھی دو روٹی کی روٹی سکون کے ساتھ مدھور آدمی خود شوکے کھاتا تھا انکل جی لیکن ادھر یہ کنسپٹ بنا دیا گیا پبلک میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو نیبر یعنی خاص طور پر انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کرے گا وہ تو قدار ہے یہ ہے وہ ہے مطلب یہ نہیں سوچتے کہ بھائی پاکستان کی پبلک کو فائدہ ہے یہ اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں یہ افغانستان کو نہیں پاکستان کو یہ ایران کو نہیں پاکستان کو فائدہ ہے یار یہ بزنس مین کو ذاتی اسیے سے اگر وہ کام انڈیا کہیں ایک منٹ میں وہ کرداری بھول جائیں گے جو عام کا اپنا ذاتی معاملہ آئے گا نا بزنس مین کا تو وہ کہہ کرداری بھول جائیں گے وہ جا کے کون سے بیان دیئے تھے کیا بیان دیئے تھے فوج کا خلاف بیان دیئے تھے پاکستان کا خلاف بیان دیئے تھے انڈیا جا کے ٹھیک ہے انہوں نے پروگرام میں ایک میں جو انٹرویو دیا تھا وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی لیکن یہ چیزیں ہیں ہمیں یہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے پہلے مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے پبلی کو جو ان سے اپنی اپنی ذمہ داریاں جاننی ہیں یہ کار کے جائے گا یا صحیح جائے گا نہیں نہیں سارا جائے گا سارا جائے گا اصل میں بتاؤں پچھتہ سال میں جو نقصان کی ہے سب فوج نے کیا تو یہ آئیے بھی چلا دوں چلا دوں ٹھیک ہو گیا چلے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کیا میں کہتا ہوں جس نے بھی کیا اب ٹائم ہے کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے ہمیں آگے کا سوچنے ہیں یہاں ہم میں ان پہ الزام لگا رہا ہوں یہ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں لیکن دنیا ڈیویلیمنٹ کی طرف جاری ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سار بہت اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں سارا فارغہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد گلدار کیا کرتے ہیں سارا میں تا فارغی ہوں آج کل فری اچھا ایج کے آپ کی سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں فیٹنیس کے خیان لگتے ہیں بس یہ یہ میرا شوق ہے سب بردست جس ٹاپک پہ ویڈیو اور کارٹ کر رہے ہیں بڑی ایک حیرت انگیز خبر ہے کہ پاکستان سائیڈ کشمیر کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں اب ازاد کشمیر میں یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی مطلب ازاد کشمیر بھی ازادی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بے روز غاری غربت مہنگائی سے تنگ آ کے پہلے کبھی گلگت بلدستان میں کچھ دن پہلے نعرے لگ رہے تھے اب کشمیر میں کیا کہیں گے کشمیر سو سال تک بھی یہ مسلمان نہیں لے سکتے انگریز ہیں ان کو نہیں مسلمان کو نہیں اپنے فیروں پر کھڑے انہیں دیں نا نا کشمیر دیں گے وہ یہ سو سال تک بھی لگ رہے ہیں وہ کہاں دے وہ سب کافر ایک ہیں وہ ہم ہم کیا کریں گے 22 کروڑ عوام کیا کرے گی وہاں اچھا 22 کروڑ عوام نہیں ایسے اگر مسلمانوں کی یہ بات کریں اگر آپ کے کنسپٹ کے مطابق کہ کافر ایک ہیں اور یہ سارے نان مسلم ایک ہیں اور مسلمان علاق ہیں تو مسلمانوں کی بھی بڑی تداد ہے پوری دنیا میں صرف 22 کروڑ مسلمان تو نہیں ہیں مگر دوسرے بھی کنٹریز ہیں فلسطین اگر بات کریں وہاں پہ بھی اس طریقے سے جونسی مگر مسلمانوں میں ایک کا ایک کا نہیں ہو رہا ہے نا وہ ایک نہیں ہو رہے ہیں مل جھلکل نہیں رہے رہے ہر آدمی اپنی منمانی کر رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں آئے دن ہرتال دیکھتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں 76 سال میں آ اگر بات کی جائے تو کیا اس پاکستان میں ہمارے عمال کا نتیجہ ہے ہمارے عمال خراب ہیں عمال کی ہمارے عمال غلط ہونے کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اصل بات یہ ہے نہیں حکمرانوں کا اس میں کوئی قصور نہیں پبلک کا اس میں کوئی قصور نہیں حکمران کیا کریں گے جو جس نے کرنا وہ کرنا ہی کرنا ہے حکمرانوں کی کوئی نہیں سنتا جو جس نے بدماشی کرنی وہ کرنی کرنی ہے حکمران وہاں کیا کریں گے ہیں اچھا یہ جو کشمیر سائیڈ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے پاکستان سائیڈ کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہڑتال ہو رہی ہے نارے لاغ رہی ہیں کیا دیکھتے آنے والے ٹائم میں فیوچر کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کوئی کرم کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ نظر نہیں آتا اللہ مہربان نہیں کر دے مگر وہ پاکستان کا کام بہت